آپ کہتے ہیں کہ پچاس سے پار سیٹے لیں گے ہم اور الیکشن ہو رہے ہیں پہچائید کے لوگ انتظار کر رہے ہیں کب چنیو سرکار ملے گی مانا کیا پچاس پلس سیٹے لیں گے لیکن الیکشن کب کروائیں گے جمع کشمی کے لوگوں کو چنیو سرکار کب دیں گے بے حد لازمی ہے دیکھئے بے حد لازمی ہے انپوٹ یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی پچاس سے زیادہ سیٹے لیں گی جناب ایلیکشن کے اندر یہاں بیٹھے جو نئی دلی جنمائی کے نمائند ہیں گوونر صاحب ایلیکشن کبھی چنی ہوئی سرکار نہیں کرواتی ہے میں بور رہا ہوں گوونر کیسے جمع کشمی کے سنٹر کے کے ہیں نا تو کیندر کو جو انپوٹ جائیں گے اس کے ساتھ الیکشن بھی ہوں گے کیندر کو انپوٹ ہے کہ ہم تیار ہیں الیکشن کے لیے ہوں کیونے رہے ہیں مجھے بتائیں کہ آپ کے پچاس پلس سیٹ پوری نہیں یہاں ہو رہی ہے اس کا انتظار کر رہے ہیں پچاس پلس ہماری پوری ہیں جناب ہمیں اپنی جنتہ پر بھروس یہ مان کے چلے کہ پچاس پلس آپ کی ریپورٹ پوری ہے تو پھر سب سے پہلے اسیمیل الیکشن اسی لیے میں چاہتا ہوں کل کے بجائے آج انانسمنٹ کرے اگر آپ کی ریپورٹ صحیح ہے پچاس پلس تو ہو سکتا ہے سب سے پہلے اسیمیل الیکشن دیکھیں میری ریپورٹ تو چلو یہ تو عوام نے فیصلہ کرنا ہے آپ نے کروانے کونس الیکشن ہے پچاس پاس ہٹیل لیں گے کس میں لیں گے جب ووٹر لسٹیں تیار ہو گئی اس کے بعد جمہو کشمیر میں اسیمیلی کے الیکشن کب ہوں گے اس کا فیصلہ تو الیکشن کمیشن آف انڈیا نے کرنا ہے سنیدنے الزام یہ لگتے ہیں کہ جمہو کشمیر جو چلتا ہے وہ بھاچپا کیے نئی دلے کی اشاروں پر چلتا ہے اگر مانے چلتا ہے نئی دلے کی اشاروں پر تو پھر یہ اشارہ ہونا چاہے کہ جلدی کراؤ آپ تو کہتے ہیں پچاس سے بار ہم لیں گے پھر تو ایسا اشارہ ہونا چاہے کہ اگلے سال ہی کر آ دو دیکھئے یا پھر اگلے سال مارچہ اپریل میں الیکشن ہوں گے لیکن اب خبریں یہ گردش کر رہی ہیں کہ جمہو کشمیر پہلے پنچائیتی الیکشن ہوں گے میرے ساتھ ہیں بھاچپا کے جمہو کشمیر یوٹی کے عدیقش رویندر ایناس جی باچت کرنے کے لئے آپ کہتے ہیں کہ پچاس سے پار سیٹے لیں گے ہم اور الیکشن ہو رہے ہیں پنچائیت کے لوگ لوگ انتظار کر رہے ہیں کب چنیو سرکار ملے گی مانا کیا پچاس پلس سیٹے لیں گے لیکن الیکشن کب کروائیں گے جمہو کشمیر کے لوگوں کو چنیو سرکار کب دیں گے آپ لوگ اب یہ خبریں کردش کر رہے کہ پہلے پنچائیتی الیکشن ہوں گے لوگ کنفیوز ہیں الیکشن ہونے کون سے پنچائیتی یا ایتس ایم بی جمہو کشمیر میں ڈی لیمیٹیشن کی جو ساری پروسس ہے وہ پوری ہونے کے بعد الیکٹورل رولز جو ووٹر لسٹے ہیں وہ تیار کی گئی پچیس نووبر کو الیکشن کمیشن چیف الیکٹورل آفیسر جمہو کشمیر انہوں نے نئی ووٹر لسٹیں پبلش کی ساری آن لائن اس کی جو ہے وہ کوئی بھی آدمی دیکھ سکتا ہے جو کمیشن کمپلیٹ رپورٹ آئی مجھے بتائیے جنتہ پریشان ہے کہ الیکشن ہوں گے کب چلو الیکشن کب ہوں گے وہ سوال ایلگ ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے پنچائیتی الیکشن ہوں گے آپ نے کروانے کونز الیکشن ہے پچاس پاس ہٹیل لیں گے کس میں لیں گے جب ووٹر لسٹیں تیار ہو گئی اس کے بعد جمہو کشمیر میں اسمبلی کے الیکشن کب ہوں گے اس کا فیصلہ تو الیکشن کمیشن آف انڈیا نے کرنا ہے کوئی پرائیم منسٹر صاحب نے یا ہوم منسٹر صاحب نے تو فیصلہ کرنا نہیں ہے یہ فیصلہ کہ جمہو کشمیر میں اسمبلی کے انتخابات کب ہوں گے اسمبلی الیکشن کب ہوں گے یہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے لینا ہے اور میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں اور مجھے وشواس ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا پر کہ بہت جلد الیکشن کمیشن یہ فیصلہ لے گا اور جمہو کشمیر میں اسمبلی کے جناب ہوں گے جمہو کشمیر کے لوگوں کو پہلے سرکار چنویوں سرکار چاہیے تھے پھر پنجھتی الیکشن کرواتے ہیں یہ صحیح تھا اب مانتے ہیں پہلے الیکشن ہونے چاہیے تھے اسمبلی اس کے بعد پنجھتی آپ کیا چاہتے ہیں دیکھیں یہاں تک جمہو کشمیر میں پنجھتوں کے چناب کا معاملہ ہے جمہو کشمیر میں پنجھتی چناب دو ہزار تئیس میں چونکہ پانچ سال پورے ہو جائیں گے اور یقیناً دو ہزار تئیس میں پنجھتوں کے الیکشن ہوں گے اور مجھے لگتا ہے کہ جو شیڈیول ہے پنجھت الیکشن کا سیپٹیمبر اکٹوبر تب یہاں پورے جمہو کشمیر میں پنجھتوں کے چناب ہوں گے اگلے سال جو شہری مونیسپل کمیٹی کاؤنسل اور کارپوریشن کے بھی چناب ہوں گے اربن لوکل بارڈیز کے میں نہیں کر رہا ایم سی کے چناب پنجھت کے چناب وہ اگلے سال میں نے کہا سیپٹیمبر اکٹوبر میں ہوں گے اگلے سال آپ کے جو پچاس پلس سیٹوں کے چناب وہ کب ہوں گے وہ تو بارے نہیں ہیں میں تو میں تو چاہتا ہوں کی اسیمبلی کے الیکشن کل کے بجائے آج ہو بھارت نے یہ جنتہ پارٹی پورے طریقے سے میرے سامنے بولتی ہیں آپ چاہتے ہیں بھئی آپ کا چینل ہے پبلک ڈومین میں بولتا ہوں ساری دنیا دیکھتی ہے اور میں الیکشن کمیشن آف انڈیا سے گزارش کرتا ہوں اب ووٹر لسٹیں بھی انہوں نے تیار کر دی ہیں انٹرنیٹ پر ڈال دی ہیں ویب سائٹ پر ایبل ایبل ہے الزام تو یہ لگتے ہیں الزام یہ لگتے ہیں کہ جمہ کشمیر جو چلتا ہے وہ بھاسپا کے نئی دلے کی اشاروں پر چلتا ہے اگر مانے چلتا ہے نئی دلے کی اشاروں پر تو پھر یہ اشارہ ہونا چاہیے کہ جلدی کرا ہو آپ تو کہتے ہیں پچاس سے بار ہم لیں گے پھر تو ایسا اشارہ ہونا چاہیے کہ اگلے سال ہی کرا دو دیکھئے دیکھئے ہندوستان کے اندر کچھ انسٹیچوشن ایسے ہیں یہاں پولٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہو سکتی ایک ہمارے دیش کی جو جوڈیشری ہے جو ہمارے دیش کی عدالتیں ہیں چاہے ڈسٹرک کورٹس ہوں چاہے اونرابل ہائی کورٹس ہوں اونرابل سپریم کورٹ ہوں وہاں کوئی پولٹیکل انٹرفیرنس کہیں بھی کسی بھی لیول پر جوڈیشری میں پولٹیکل انٹرفیرنس نہیں چلتی ہے ایک اور دوسرا الیکشن کمیشن جو ہے وہ آٹونومس باڑی ہے اس میں بھی پولٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہوتی ہے آپ دیکھیں گے مجھے لگتا ہے کہ بہت جل سبھی پولٹیکل پارٹی سے وہ ملاقات کریں گے اور جلد اس پر وہ فیصلہ لیں گے الیکشن کمیشن نے گورنمنٹ کو چٹھی لکھنی ہوتی ہے ہوم منیسٹر صاحب کو کہ ہمیں فلانی سٹیٹ میں الیکشن کے لیے یہ یہ مشینری چاہیے تو جو جو الیکشن کمیشن کو جمع کشمیر میں الیکشن کرانے میں ضرورت جن جن چیزوں کی پڑے گی وہ سرکار ایبل ایبل کرے گی چاہے سیکیروٹی ہوگی چاہے ٹرانسپورٹیشن ہوگا چاہے جو بھی چیز ہوگی لیکن فیصلہ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے کرنا ہے اور مجھے یقین ہے کہ جمع کشمیر میں پہلے اسیمبلی کی الیکشن ہوں گے اس کے بعد پنچائتوں کی الیکشن ہوں گے اور اس کے بعد یہ جو شہری چناب ہیں منصفل کمیٹیز کاؤنسل اور کاربوریشنز کے یہ چناب ہوں ہم مجھے بتائیے جسے ہم بات سن رہے ہیں کہ جلدی چناب ہوں گے یہ پنچائتوں کے اسیمبلی الیکشنز کتنا ٹائم ہوا دوزرونیس کے بعد جمہوریت کہاں ہے آپ مجھے بتائیے آپ مجھے بتائیے جمہوریت کہاں پہ ہے آپ کو کس نے بولا آپ کو کس نے بولا کی پنچائتوں کے چناب کل ہونے والے کل نہیں ہونے والے جناب اس کی سیکٹریٹ سے عرضیاں نکلتی ہیں آرڈرس نکل رہے ہیں مجھے بتائیے سب جانتے ہیں کہ آرڈر کس چیز کے نکل رہے ہیں سوال یہ ہے جمہور کشمیر میں ہزاروں کی تعداد میں چنے ہوئے سرپنچیز اور پنچیز ہیں اور جو شہری جو کمیٹیوں کے چناب ہوتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں اس کے بھی ممبر ہیں میں ایک بات واضح کر دوں الیکشن ٹائم پر ہوں گے مجھے کوئی پنچائتوں کے چناب پہلے ہو جائیں گے یا شہری چناب پہلے ہو جائیں گے مجھے نہیں لگتا ہے ہاں چونکہ بہت بڑے چناب ہوتے ہیں پنچائتوں کے گاؤں کے گاؤں انوال ہوتے ہیں وارڈیں انوال ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے محلے اور ہر گھر انوال ہوتا ہے اس لیے اس کی تیاری کے لیے اچھے سے پنچائتی چناب جمہور کشمیر میں ہوں اچھے سے شہری چناب جو کمیٹیوں کے ہوں شاید اس کی تیاری الیکشن کمیشن کر رہا ہو کیونکہ بہت بہت بیسیک الیکشن ہوتا ہے پنچائت کا الیکشن اور شہر میں اربن لوکل بارڈیز کے وارڈ میمبرز کا اور کارپوریشنز میں کارپوریٹرز کا کاؤنسلرز کا الیکشن اور پنچائتوں میں سرپنچوں اور پنچوں کا الیکشن بہت امپورٹنٹ الیکشن ہوتا ہے اس کی بہت سگنیفیکنس ہوتی ہے اور بڑے پیمانے پر اس کی تیاری جو ہے وہ الیکشن کمیشن کر رہا ہوگا اس حوال یہ ہے کہ دوزن انیس کے بعد الیکشن نہیں ہوئے یہ بھی ایک جمعیرات کے حصہ ہے اور چونوی سرکار ہونا کتنا ضروری آپ جانتے ہیں آپ ایک امیلے رہ چکے ہیں آپ ایک نمائندہ ہونا ایک قوم کا بڑا ضروری ہے نا یہ چیز مانتے ہیں آپ پنچائتی الیکشن آپ بہتے ہیں سال پورے مکمل ہوگئے تو ہونے چاہیے دوزن انیس کے بعد اب تک کتنا ٹائم ہوا جو لوگوں کو چونوی سرکار نہیں دیکھئے جمع کشمیر میں دیکھئے دو ہزار دیکھئے دو ہزار اٹھارہ میں پنچائتوں کے بھی الیکشن ہوئے ہمارا دیش جمعوری ملک ہے دنیا کا سب سے بڑا ڈیموکریٹی کنٹری ہے دو ہزار اٹھارہ میں پنچائتوں کے چناہ ہوئے اس کے لگ باگ چیرمن کے چناہ ہوئے پھر زلہ پرشد ڈی ڈی سی کے چناہ ہوئے پھر ڈی ڈی سی کی زلہ کاؤنسلز کا گٹھن کیا گیا اسی بیچ شہری جو اربن لوکل باڈیز کے چناہ ہوئے گراس روٹ لیول کی ڈیموکریسی کو بھارتی جنتہ پارٹی نے مضبوط کیا ایک زمانہ تھا جب نیشنل کانفرنس کانگرس اور پی ڈی پی کی جماعتیں جب حکومت میں ہوتی تھی جمہو کشمیر میں تھری ٹائر سسٹم نہیں تھا یہ تو بی جے پی کی دین ہے کہ پنچائتوں کے الیکشن بھی ٹائم پر ہوں گے ورنہ اس سے پرانا ریکارڈ دیکھ لیجئے ایک بار کبھی پنچائتوں کا چناہ ہوتا تھا پھر دس دس پندرہ پندرہ سال کبھی یہاں پنچائتوں کا چناہ نہیں ہوتا تھا ایک بار شہری چناہ ہوتے تھے وادوں کے بی جے پی حکومت آئی ہے تین سو دھارہ سطر ختم ہو گئی پورے ملک کا قانون یہاں لگا اور ملک کا قانون کہتا ہے کہ جب پانچ سال پورے ہو جائیں گے پنچائتی چناہ ہوئے تو ٹھیک پانچ سال کے بعد پنچائتوں کے چناہ بھی ہوں گے جب پانچ سال پورے ہو جائیں گے تو شہری چناہ بھی ہوں گے وادوں کے اور اس کے بعد بی ڈی سی کے چیئر پرسنس کے چناہ اور پھر ڈی ڈی سی کے بھی چناہ مجھے یہ بتا ہے یہ والا قانون آپ کو یاد نہیں آتا جب اسیبلیشن کرانے ہیں دیکھئے میری بات سنیے نا پنچائتی چناہ کے ساتھ ساتھ اسیمبلی کا الیکشن بھی بہت لازمی ہے بہت لازمی ہے انپوٹ یہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی پچاس سے زیادہ سیٹھے لے گی جناب جو نئی دلی کے نمائندے یہاں بیٹھے گورنر صاحب نئی دلی نے نہیں چناہ کرا نہیں الیکشن کمیشن آف انڈیا نے چناہ کرا نہیں وہی بول رہا ہوں دلی کے اندر جو بیٹھے سرکار ہے اس نے سرکار نے مدد کرنی ہے جمہ کشمیر کو کون سمبھار رہا نئی دلی سمبھار رہی گورنر صاحب یہاں پہ ہے الیکشن کبھی چنی ہوئی سرکار نہیں کرواتی ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا بول رہا ہوں نئی دلی پر سرکار کس کی بھاجپا کی گورنر کس کے جمہ کشمیر میں سنٹر کے کیندر کے ہیں نا کیندر کو جو انپوٹ جائیں گے اسی سب الیکشن کے اندر کو انپوٹ ہے کہ ہم تیار ہیں الیکشن کے لیے ہوں کیونے رہے مجھے پچاس پلس سیٹے پوری نہیں ہوری ہے اس کا انتظار کر رہے ہیں پچاس پلس ہماری پوری ہیں جناب ہمیں اپنی جنتہ پر بھروس یہ مان کے چلے کہ پچاس پلس آپ کی ریپورٹ پوری ہے تو پھر سب سے پہلے اسیمبل الیکشن ہوں گے اسی لیے میں چاہتا ہوں کل کی بجائے آج انانوسمنٹ کرے اگر آپ کی ریپورٹ صحیح ہے پچاس پلس تو ہو سکتا سب سے پہلے اسیمبل دیکھیں میری ریپورٹ تو چلو یہ تو عوام نے فیصلہ کرنا ہے جو جمہ کشمیر کی عوام ہے ڈیموکریسی میں سب سے پاورفل جنتہ ہوتی ہے ڈیموکریسی میں سب سے پاورفل طاقت ووٹ کی ہوتی ہے اور ووٹ کی طاقت جنتہ کے پاس ہوتی ہے جنتہ جو چاہتی ہے وہی ہوتا ہے اور مجھے وشواس ہے جو موڈی صاحب نے جمہ کشمیر کی جنتہ کی بھلائی کے کام کیے جو گریب مزدور کسان گاؤں کے شہر کے ہندو مسلمان سکھ عیسائی گوجر بکروال پہاڑی رفیوجی بالمیکی گرکہ مہلائیں نوجوان ہر ورگ کا بھلا موڈی صاحب نے کیا ہے اور مجھے وشواس ہے کہ جمہ کشمیر کی عوام دل کھول بی جے پی کو ووڈ دے گی اور بی جے پی پچاس سے زیادہ سیٹن جیت کر جمہ کشمیر میں بی جے پی کا چیف منسٹر ہوگا یہاں ہماری سرکار ہوگی آخری سوال ہے کہ نیشنل کانفرنس کے عمر دلہ کہتے ہیں کہ پاور میں آئیں گے اور وہ پی ایسے واپس لے لیں گے کیونکہ جو پی ایسے انہی کے شیخ رتل نے لائے ہوا ہے اس کو جس طرح دیکھتے ہیں اس بیان کو نہیں پاور میں تو بھرتے زندہ پارٹی آ رہی جو انہیں بیان دیا کیا وہ صحیح دیا یا اب کیوں وہ اس چیزے کو دیکھیں ہر پارٹی کا اپنا منشور ہوتا ہے اگر شریع عمر عبداللہ صاحب نے کچھ بیان دیا تو ان کی پارٹی کا منشور ہوگا ان کی پارٹی کا منفیسٹ ہوگا ان کی پارٹی کا ایجنڈا ہوگا وہ انہوں نے بولا ہے اس کا جواب تو وہ دے سکتے ہیں اس نے لیا کیوں لیا کب لیا اور اب اس پرکار کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں اس کا جواب تو شریع عمر عبداللہ صاحب دے سکتے ہیں یا موترم ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب دے سکتے ہیں میں تو نہیں دے سکتا کہ ان کے منفیسٹوے میں وہ کیا ڈال رہے ہیں باقی رہی بات سرکار کی سرکار تو بی جے پی کیا نہیں میرے ساتھ بہتش پا کے رویندر ریڈا لگاتا جس طرح جمہو کشمیر میں لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ چونوی سرکار ملے لیکن اب افوائیں یہ چل رہی تھی خبر یہ آ رہی تھی کہ پینچائد کے لیکشن ہوں گے اور کیا انہیں جواب دیئے کہ کون سے الیشن پہلے ہونے چاہیے باج پا کیا چاہتی ہے اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ جمہو کشمیر میں پہلے کون سے الیشن ہونے چاہیے کمیٹ سیکشن میں ضرور لکھئے گا کمیٹ سیکشن میں ضرور لکھئے گا